پاکستان کی تحریک میں پہلی مرتبہ بینظیر کی جگہ اور جنات کا بنگلہ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بول انسانیت پاکستان کی تحریک میں سب سے پرانا جنات کا بنگلہ مونیہ والان من گلہ کو پرانا چیکی تہریکی ان خطرا کیا جو انجھے ایک طور پرانا کا پرانا کسب لوگیں بینظیر ہوئی ایک لیر آیا جنے جو آیا پاکستان بڑے بڑے سیاست دان بڑے بڑی شخصیات جنیا میں ایک لائی ہے اگرانا ہوں دے دور چے ان خطرہ وہاں جدہ کسب لی ایک لنا دخائیے پاکستان کی تحریک میں ایسی چھت جو آئی سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہندووں کے ہاتھوں کی بنی چھت پاکستان کی تحریک میں پہلی مرتبہ مبین پائی مہارتا لیا اللہ خیر کری مبین پائی کیوں ناکبرہ اللہ خوش ناکبرہ مبین پائی خوش نہ کرو خوف ناک آواز آ رہی جناتے کار کھلوتا گئے محول کور کرنا بہت مشکل مبین پائی زیباہ مبین پائی زیباہ مبین پائی آوازم مبین پائی مبین پہ eles مبین پہ مبین پہ werden اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں مونیا بنگڑی کی مسجد پہچان نہ ٹوٹی نہ صاف نہ خطیب نہ امام کہاں ہیں آج کے ہمارے مسلمان مسلمان زہ پئی آپ دیکھیں کہ مسجد کی جو حالت ہے وہ کافی زیادہ زہر ہیں وہ زہر ہیں کہہ دیکھیں کہ اس مسجد کا کوئی پتہ نہیں ہے کسی بھی وقت جہاں یہ کلیہ یہ کیسے کچھ سکتی ہے اللہ حافظ زہ پئی یہ مسجد ہے یہ ہے ڈیڑھ سو سال پرانی ہے ڈیڑھ سو سال مونجو تو پاکستان دی تریفت ہور بھی بڑے بڑے پاکستان چھے ڈیڑھ اسٹوری کل پلیسز ہے زہ پئی یہاں دیکھنا ہو اور انہاں بڑا مونیاں بنگلہ کیا اس وقت نمازی نہیں سی کیا اس وقت پر حیزگار لوگ نہیں سی سننے میں آیا ہے جنیجو اور پاکستان کی تحریخ سیاستدانوں نے اس مسجد میں بھی نماز ادا کی گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ وہ بنگلہ ہے یہاں پر کسی وقت قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی لیکن آج کے دور کے اگر بات کی جائے آج ایک سو سال بعد جا ڈیڑھ سو سال اگر دیکھا جائے یہاں پر پاؤں تو کیا کسی چڑی کا بھی پاؤں نظر نہیں آتا ایسے کھنڈرات جو پاکستان کی تاریخ میں نہ صرف مقامات پر ہیں بلکہ ہمارے شہر سمدری میں بھی بڑی بڑی ہسٹوریکل پلیسز ہیں یہاں پر مندر ریسٹ ہاؤس اور اور بھی بہت سے مقامات ہیں ہم اپنے ناظرین کو آگے وقتن وقتن اگاہ کرتے ہیں بنگلہ کی ریسٹ ہاؤس کی چھت پر جانے جاتے ہوئے اپنے پنجابی مول چھتے ہیں یہی وہ کمرہ جہاں پر پاکستان کی عظیم شخصیات بنظیر صاحبہ ظلفکار علی بٹو جنید جو خان اور اسی کے ساتھ ساتھ بے شمار افسران آ کر رہتے کیا کرتے تھے یہ وہ کمرہ ہے یہاں پر بنظیر اکثر قیام کیا کرتے تھے وہاں پر ان کا ہیلیکپٹر لینڈ ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ یہاں پر قیام کیا کرتے تھے آج دیکھ لیں یہ وہ ایسی جگہ نظر آ رہی ہے جیسے کسی قبر کا منظر جی ناظرین آدھ ہم نے آپ کو دکھایا بینظیر کی جگہ اور جنات کا بنگلہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل بول انسانیت کو سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ